ہیلو گائز آج ہم اسپلین کرنے والا ہوں میٹ میکس فیوری روڈ جو ایک تھیلر موبی ہے اس کی سٹوری لائن کافی کمال کی ہے تو لاش تک جرور دیکھئے گا موبی کی شروعات میں ایک ریگستان کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم میکس نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کافی سالوں پہلے ایک پولیس افسر ہوا کرتا تھا ایک دن دنیا کے بیچ میں نیوکلیئر وار شروع ہوا اس کے کرن کافی سارے دیس تباہ ہو گئے اور کافی لوگ مارے گئے جس میں میکس کا پریوار بھی مارا گیا تھا اور وہی نیوکلیئر وار کے کرن ارطا ایک بنجر جمین بن چکی تھی جہاں پہ نہ تو کھانا تھا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی کافی سالوں تک ایسے ہی چلتا رہا اور جو بھی بچے ہوئے انسان تھے اس میں بھی جو پاور کھل تھے انہوں نے کھانا پانی اور باقی کے ریسورسیں جمع کر لیے اور انہوں نے اپنا ایک قبیلہ کھڑا کیا اب وہ اس قبیلے کے لیڈر بن گئے تھے میکس اپنی یادوں سے باہر آتا ہے اور تب ہی اچانک سے میکس کے پیچھے کچھ لوگ پڑے جاتے ہیں جو اسے پکڑ کر سیٹا فن نام کی جگہ پہ لے آتے ہیں جہاں پر میں لوگ اس کے پیٹ پر اس کا بلڈ گروپ وہ نیگٹی بھگتے ہیں لیکن تب ہی میکس وہاں سے بھاگ جاتا ہے مگر وہ لوگ میکس کو ایک بار پھر سے پکڑ لیتے ہیں جس کے بعد ہم اس قبیلے کو دیکھتے ہیں جبکہ کافی سارے لوگ تھے اور ان کا لیڈر تھا ایموٹل جو جو کی کافی خطرناک تھا ایموٹل جو کی خود کی ایک وار وائز نام کی آرمی بھی تھی یہاں پر جو پورے سفید رنگ کا ہوتا ہے اور سانس لینے کے لیے اسے خاص طرح کے ماس کی ضرورت پڑتی ہے دراصل یہاں پر جو اور اس کی سینہ کے لوگوں کو نیوکلیر ریڈییسن کے قرار ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے جس میں انہیں طاقت دینے کے لیے دوسرے کے خون کی ضرورت پڑتی ہے اور اسی لیے یہ لوگ میکس جیسے لوگوں کو پکڑتے ہیں جو کی قبیلے میں کافی میوٹڈ لوگ ہوتے ہیں ریڈییسن کے قرار وہ اپنے قبیلوں والوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا تھا اسی لیے سب اس سے گصہ رہتے ہیں تب ہی جو اوپر سے ان سب کے لیے پانی چھوڑتا ہے جو لینے کے لیے لوگوں میں بھاگدر مت جاتی ہے وہی دوسری طرح ہم فیوریوسا نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی کافی خطرناک فائٹر ہوتی ہے ایک دن ایم موٹرل جو اسے کچھ لوگوں کے ساتھ گیش ٹاؤن نام کی جگہ سے فیور لانے کے لیے بھیجتا ہے اور ان کے لوگ بڑے بڑے ٹینکیں لے کر ان کے قبیلے سے نکلتے ہیں ایم موٹرل جو اپنی دربین سے ان کے اوپر نجے رکھے ہوتا ہے لیکن جب یہ لوگ راستے میں ہوتے ہیں تب ہی اچانک سے فیوریوسا اپنے ٹرک کو دوسری دسا میں گھما لیتی ہے جو کی ان ایکسپیکٹیٹ تھا یہ دیکھتے ہیں ایم موٹرل سمجھ جاتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے اور وہ سب سے پہلے اپنے پتنیوں کے کمرے میں جاتا ہے اس کی پانچ پتنیاں تھی اور سب ہی پرینٹ ہوتی ہیں لیکن ابھی اس کمرے میں کوئی نہیں تھی یعنی فیوریوسا ان کی پتنیوں کو اپنے گاڑی میں ڈال کر بھاگ گئی ہیں یہ دیکھ کر جو کافی گصہ ہو جاتا ہے اور اپنی سینہ کے ساتھ فیوریوسا کو پکڑنے کے لیے چلا جاتا ہے ادھر ہم نقص نام کے ایک بوائے کو دیکھتے ہیں جس کے گاڑی کے آگے میکس کو بانتے رکھا ہوا تھا وہی میکس کے سریر میں ایک پائنک لگا رہتا ہے جو نقص کو بلڈ پروائیڈ کر رہا تھا ایموٹل یوکی سینہ میں ایک گاڑی پر پورے لاؤڈ سفیکل لگے ہوئے تھے اور اس کے اوپر اسی کا بندہ گٹار بجا رہا تھا جس میں سے آگ نکل لیتی یہ اٹیک مانو اس کی سینہ کے لیے ایک فیسٹیبل تھا دوسری طرف فیوریوسا کا گروپ ایک قبیلے میں گوش جاتا ہے اور تب ہی اس قبیلے کے لوگ اس پر حملہ کرتے ہیں مگر فیوریوسا کے ساتھی اس قبیلے کو مار دیتے ہیں اور تب ہی وہاں پہ جو کا گروپ بھی آ جاتا ہے جو کی فیوریوسا کے گاڑی پر حملہ کرنے لگتے ہیں تب ہی ان کی نجر پڑتی ہے ایک توفان پر جو سامنے سے آ رہا ہوتا ہے ادھر نقص کی گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہو جاتا ہے اس لئے گاڑی کے وجن کو ایک جیسا کہنے کے لیے نقص اپنے ایک ساتھی کو کہہ کر میکس کا ہاتھ کٹواتا ہے اور اسے گاڑی کے پیچھے لے کر جانے کو کہتا ہے لیکن میکس اس لڑکے کو مار دیتا ہے جو اس کا ہاتھ کٹنے آیا تھا ادھر فیوریوسا اپنی گاڑی لے کر توفان کے اندر چلی جاتی ہے اور نقص بھی اپنی گاڑی لے کر توفان کے اندر چلا جاتا ہے وہ کسی بھی طرح فیوریوسا کو روپنا چاہتا تھا تاکہ ایسا کر کے وہ جو کی نجروں میں اوپر اٹھ سکے اور اس لئے نقص اپنی پوری گاڑی کے اندر پیٹول گیرہ دیتا ہے تاکہ گاڑی میں دھماکہ کر کے وہ فیوریوسا کی گاڑی کو روپ سکے پر اس کے پہلے کہ نقص ایسا کر رہے میکس اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور تب ہی نقص کی گاڑی جا کر سیدھا فیوریوسا کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے جس کے قرار نقص سے گاڑی پلٹ جاتی ہے یہ لوگ توفان تھمنے کا سمیں دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی صبح دیکھتے ہیں جہاں توفان تھم چکا تھا لیکن میکس کی موت ہو چکی تھی اب میکس ابھی بھی جنجیروں میں بندہ ہوا تھا اسی لئے میکس نقص کی لاش لے کر فیوریوسا کے پاس جاتا ہے اب میکس فیوریوسا کو بندوق دکھا کر اپنی جنجیر کھولنے کے لئے کہتا ہے پر تب ہی فیوریوسا میکس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن اسی بیچ میں نقص جو کی اصل میں بے ہوش پڑا ہوا تھا وہ بھی اٹھتا ہے اور تینوں کے بیچ میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے پر میکس اور نقص کے ساتھ مل کر فیوریوسا کو ہی پکھاڑ لیتے ہیں ادھر نقص میکس کے جنجیروں کو کھٹ دیتا ہے اور تب ہی میکس میکس پر ہی حملہ کر کے نیچے گرا دیتا ہے جس کے بعد میکس فیوریوسا کے گاڑی لے کر اکیلے ہی آگے نکل جاتا ہے اور تھوڑی ہی دور جانے کے بعد گاڑی رک جاتی ہے اور تب یہاں پہ فیوریوسا آتی ہے جو میکس سے کہتی ہے کہ گاڑی میں سیکنس لگایا گیا ہے اور میرے بینے یہ گاڑی چلی نہیں پائے گی اس کے بعد یہ سبھی وہاں سے نکل جاتے ہیں پر تب ہی ان کے گاڑی کے پیچھے نقص بھی آکر چڑھ جاتا ہے جس کے بعد ناس ان کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے پر یہ سبھی مل کر نقص کو گاڑی سے باہر فک دیتے ہیں لیکن تب ہی پیچھے سے جو کا گروپ آ رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ نقص کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اب کافی دیتے ہیں ان کی چیسنگ چلتا ہے جس کے بعد فیوریوسا ایک پاڑی علاقے میں آ کر رک جاتی ہے اور یہ علاقہ بائیکرز گینگ کا ہوتا ہے جنہیں فیوریوسا نے اس جگہ سے نکلنے کے لیے پیٹرول لینے کا وعدہ کیا تھا ادھر فیوریوسا محس سے کہتی ہے کہ تم سبھی کو لے کر گاڑی کے نیچے چھپ جاؤ جس کے بعد فیوریوسا گاڑی کے باہر آتی ہے اور تب ہی وہاں پر ایک بائیکر گینگ کا لیڈر آ کر فیوریوسا سے کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے ساتھ صرف کچھ لوگ ہوں گے لیکن تمہارے پیچھے تو پوری جو کی سینہ پڑی ہے یعنی کہ تم نے کچھ تو غلط کام کیا ہوگا ہمیں تمہارے ساتھ کوئی بھی سودان نہیں کرنا اور یہ کہہ کر وہ فیوریوسا کے اوپر گولنے چلانے لگتا ہے فیوریوسا صحیح سمیں پر گاڑی کے اندر آ جاتی ہے اور سبھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں پہ بائیکر گینگ کو پتا چل جاتا ہے کہ جو کی سینہ اگر ادھر آئے تو بائیکر گینگ کو بھی مار ڈالیں گے اس لئے بائیکر گینگ خود جو کے گروپ کو روکنے کے لیے پہاڑ پر ایک دھماکہ کرتے ہیں جس کے کاران آگے جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے لیکن جو کے پاس مونسٹر ٹرک رہتا ہے جو لے کر کسی طرح پتھروں کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں دوسری طرح بائیکر گینگ فیوریوسا کا پیچھا کرنے لگتے ہیں لیکن فیوریوسا اور میک دونوں ملکہ سبھی کو مار دیتے ہیں پر تب ہی وہاں پہ جو اپنے مونسٹر ٹرک کے ساتھ آ جاتا ہے اور وہ فیوریوسا پر گولی چلانے والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کی ایک پتنی اس کا نام اگارت ہوتا ہے وہ گاڑی سے باہر آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ رکھ جاتا ہے ادھر نقص بھی جو جو کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ فیوریوسا کے گاڑی پر چڑھ جاتا ہے پر تب ہی اس کے ہاتھ میں لگا ہوا جنجیر ایک جگہ پر اٹک جاتا ہے جس کے کاران نقص گاڑی سے لٹکنے لگتا ہے ادھر جو کا ایک آدمی فیوریوسا کے گاڑی کے اسٹیرنگ پر ایک جنجیر سے حملہ کرتا ہے لیکن وہ جا کر اسٹیرنگ پر اٹک جاتا ہے جس کے بعد وہ آدمی اسٹیرنگ کو الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اگارت کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ گاڑی سے باہر گر جاتی ہے جو اسے گرتے ہوئے دیکھ کر اپنی گاڑی کو موڑ دیتا ہے اور اسے بچانے کیلئے جاتا ہے وہی میلس گاڑی کو نہ رکنے کا فیصلہ کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ لوگ کافی دور آ چکے تھے ادھر جو کی دوسری پتنی جس کا ناب کیپ تھا وہ گاڑی کے پیچھ لے والے حصے میں آتی ہے جہاں پر اسے نقص پڑا ہوا ملتا ہے جو کیپ سے کہتا ہے کہ میرے پاس دون لوگوں کو پکڑنے کے تیم موقع تھے پر میں نے سارے گواں دیئے پھر کیپ کہتی ہے کہ صحیح ہماری قسمت میں ایک اچھی جندگی لکھی تھی اسی لئے ہم جو کے جلم سے آجاد ہو رہے ہیں دراصل ایمورٹل جو جو ان پانچوں پر بہت زیادہ جلم ڈھاتا تھا انہیں صرف بچے پیدا کرنے کے لئے یوز کیا جا رہا تھا اور ایک دن فیری عوصہ کو ان پر دیا آ جاتی ہے اسی لئے وہ ان پانچوں کو بھگانے کا پلان بناتی ہے اب یہ لوگ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو جاتی ہے پر تب ہی ان کی گاڑی ایک دلدل میں فز جاتی ہے وہیں جو کا گروپ ابھی بھی ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اسی لئے یہ لوگ جمین پر باوم بچھا دیتے ہیں اور اس میں جو کی کچھ گاڑیاں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر جو کا گروپ وہیں پر رک جاتا ہے اب رات کے سمیں میں جو کا ڈاکٹر جو اس کی پتنی گھائل ہوئی تھی اس کے بیبی کی ڈیلیوری کرتا ہے لیکن اس کی بیبی آل ایڈی دنیا سے جا چکی تھی یہ دیکھ کر جو کو بہت زیادہ گزہ آتا ہے پھر یہاں پہ دوسری جگہ پر ہم نقص کو دیکھتے ہیں جو میکس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سامنے ایک پیوڑ ہے اور اگر ہم گاڑی کے آگے جنجی لگا کر پیوڑ سے باندھے اور گاڑی کو باہر نکالنے کی کوشش کریں تو ساید گاڑی باہر نکل پائے گی اس کے بعد یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور گاڑی باہر آ جاتی ہے لیکن تبیہ جو کے گروپ کا ایک آدمی جس کا نام بلٹ فارمر ہوتا ہے اپنی گاڑی لے کر ان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور گولییں چلانے لگتا ہے پر فیوریوسا بلٹ فارمر کے لیٹ پر گولی چلاتی ہے جس پر کانچ کے ٹکڑے اس کی آنکھوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ اندھا ہو جاتا ہے پر وہ ابھی بھی گولییں چلانا بند نہیں کرتا اور اسی لئے میکس اکیلے اپنے ساتھ پٹول کا ایک ڈبا لے کر بلٹ فارمر کے گاڑی کے پاس جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد ہمیں ایک بہت بڑا دھماکہ دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر فیوریوسا سمجھ جاتی ہے کہ میکس آید مارا گیا لیکن تب ہی وہاں پہ میکس اکیلے باہر آتا ہے جس کے ہاتھوں میں بلٹ فارمر کا ہتھیار ہوتا ہے یعنی اسے مار ڈالا تھا جس کے بعد یہ سب آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے انہیں صبح ہو جاتی ہے ادھر میں اس فیوریوسا سے پوچھتا ہے کہ تم سب ہی کو لے کر کہاں جا رہی ہو جس پر فیوریوسا کہتی ہے کہ میں اپنے گرین پلیس نام کی جگہ پر لے کر جا رہی ہوں جہاں پہ میں پیدا ہوئی تھی جو جگہ ابھی کافی اچھی ہے لیکن مجھے بچپن میں ان لوگوں نے کٹنی اپ کر لیا تھا اور تب ہی یہ لوگ ایک ٹاور کے پاس پہنچتے ہیں ادھر فیوریوسا باہر آ کر اپنی ماں اور اپنے قبیلے کا نام لینے لگتی ہے اور تب ہی وہاں پر فیوریوسا کے قبیلے کے کچھ لوگ آتے ہیں جنہیں معاولینی کہا جاتا ہے فیوریوسا ان سے پوچھتی ہے کہ گرین پلیس کہاں پر ہے جس پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ ابھی اسی جگہ سے آئے ہو دراصل گرین پلیس وہی جگہ ہوتی ہے جہاں سے تم لوگ ابھی آ رہے ہو جو کہ اب دلدل بن چکا ہے یعنی کہ رات پر یہ لوگ یہاں پر رکے ہوئے تھے جس دلدل میں ان کی گاڑی فسی تھی وہی دلدل گرین پلیس تھا جو کسی جوانے میں ہرہ بھرہ ہوا کرتا تھا اور اب وہاں پر کچھ بھی نہیں بچا صرف دلدل ہے جسے سن کر فیوریوسا ٹوٹ جاتی ہے اور رات میں یہ لوگ وہی پر رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں جب فیوریوسا میکس سے کہتی ہے کہ ہمیں ابھی بھی آگے بڑھنا چاہیے جس پر میکس کہتا ہے میں آپ سے اکھیلے ہی سفر کروں گا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا اب آگلے دن میکس کو چھوڑ کر باقی سب بھی نکل جاتے ہیں پر تب ہی میکس کو اپنے بیٹے کا ویزن آتا ہے جو میکس سے کہتا ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ میری جان بچاؤ گے پر آپ نے ایسا نہیں کیا جسے سن کر میکس اپنا ارادہ بدل دیتا ہے اور وہ گاڑی لے کر واپس سے فیوریوسا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں ہمارے رہنے کے لیے صرف سریٹا بیلی ہی ایسی جگہ ہیں جو کافی اچھی ہے جہاں پہ پانی بھی ہے اور کھانے کا سامان بھی ہے اور جو ابھی اپنی آدھی سے زیادہ سینہ کے ساتھ ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سریٹا بیلی پر کبجہ کر سکتے ہیں سریٹا ڈل یعنی یہ وہی جگہ ہوتی ہے جس کا لیڈر ایمورٹل جو تھا اب وہ اپنی آدھی سے زیادہ سینہ کے ساتھ راستے پر تھا یعنی اس جگہ کا لیڈر اب کوئی نہیں تھا اسی لئے میکس اور فیوریوسا اس جگہ پر اپنا کبجہ کرنے کا سوچتے ہیں اب یہ سن کر سگوئے میکس کے ساتھ چلنے کے لیے مان جاتے ہیں ادھر جو کا گروپ میکس کے گروپ کو واپس جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ کافی ساتھ ہی رہتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے یہ لوگ سیٹا ڈیل پر کبجہ کرنے والے ہیں اسی لئے اپنے لوگوں کو میکس کے روکنے کے لیے چلا جاتا ہے ادھر جو کا گروپ فیوریوسا کے قبیلے کے پانچ لوگوں کو مار دیتا ہے وہیں فیوریوسا اور میکس بھی کافی گھائل ہو جاتے ہیں اور تب ہی یہ لوگ ایمورٹل جو کی ایک پتنی جس کا نم پوئیس تھا اسے پکڑ لیتے ہیں اور جو اسے اپنی گاڑی میں لے کر چلا جاتا ہے پر یہ دیکھ کر فیوریوسا جو کی گاڑی میں جاتی ہے اور وہ جو کا ماسی نکال دیتی ہے اب جو کو بیماری رہتی ہے جس کے کارون وہ باہر کے سانس نہیں لے سکتا تھا اور جیسے ہی وہ سانس لینے لگتا ہے وہ مارا جاتا ہے ادھر یہ سبھی جو کہ گاڑی میں آ جاتے ہیں لیکن ناکس ٹینکر میں ہی رکتا ہے اور وہ گاڑی کو ایک پتر سے ٹکرا دیتا ہے جس سے وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور سبھی پتر گر جاتے ہیں جس سے وہ راستہ بلاک ہو جاتا ہے اور جو کے لوگ دوسری طرف ہر جاتے ہیں ادھر فیوریوسا کا کافی کھون دے گیا تھا اسی لئے میکس اسے اپنا کھون دیتا ہے جس سے کی فیوریوسا کی جان بچا سکے وہیں یہ سب لوگ کچھ سمیں بعد سیٹاڈل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں بھی جتنے بھی سپاہی اور جو کے لوگ ہوتے ہیں انہیں وہ جو کی لاس کو دکھاتے ہیں یعنی انہوں نے اس کے پہلے لیڈر کو مار دیا تھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ سیٹاڈل کے نئے لیڈر ہیں جو کی لاس دیکھ کر سیٹاڈل کے کافی سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں وہیں بچے ہوئے وار وائز اب فیوریوسا کو پہلے نئے لیڈر بنا دیتے ہیں جب یہاں پر لیڈر بننے کے بعد فیوریوسا دیکھتی ہے کہ میکس جو کی سیپن کی مدد کرنے کے لئے یہاں پر رکا تھا وہ بھی سیٹاڈل سے نکل کر اپنے راستے جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور بھیوڑ میں کہیں گائب ہو جاتا ہے اور یہیں پر یہ موی سماپت ہو جاتی ہے آئی ہوگ کے ویڈیو کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا دیکھ لیکھ جرور کرتے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کریں اور پھر چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریز کر لیں تاکہ ہمارے اینولی ویڈیو کی ناٹیفیکشن اور پھر چینل کو سب سے پہلے ملے میں ملتوں ہوا پسے نیسٹ ویڈیو میں تاکہ ہی لئے بائی بائی